تو آپ آرٹس کے لیے بھی اوپٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے آرٹس 11 12 میں لیا ہے یا کامرس لیا ہے تو آپ میڈیکل نون میڈیکل سٹریم کو کالیج کے دوران نہیں چوز کر سکتے ہو اگر آپ کسی پروفیشنل کالیج کو کالیفی نہیں کر پاتے ہو تو اس لیے دھیان لینا ہے کہ آپ میڈیکل اور نون میڈیکل فزیکس کمیسٹری میتھمیٹکس بیالوجی وری گوڈ کمبنیشن ویٹ انگلیش وری نائس کمبنیشن تو اس کے بعد آپ چاہ سکتے ہو یا کاریرز لائک امیدیس یا کاریرز لائک بیٹک یا کاریرز لائک ماس کممینکیشن جو کشمیر نوستی نے بھی ماشا اللہ اس کے بعد آپ کو انفرمیشن ٹکنالوجی بی آئی تی ایس پی کالیج اور بہت سارے کالیج میں کشمیر نوستی سٹارٹ کیا ہے ماشا اللہ گراجویشن لیول پہ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ لاؤ میں جا سکتے ہو سی طرح آپ کمپنی سیکٹریشپ میں جا سکتے ہو تو ٹین پلس ٹو کے بعد جو آپ کے کیریئرز ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ٹینٹ میں ہی یہ چیز ڈیسٹیشن ہونا چاہیے کہ میں نے ٹین پلس ٹو کے بعد کیا کرنا ہے اور آپ اپنی سبجیز فیصلہ دسوے میں کرنا ہے بننا کیا ہے انجینئر بننا ہے تو دسوے سے تیاری دوکٹر بننا ہے دسوے سے وکیل بننا ہے دسوے سے جو کچھ کرنا ہے ٹین پلس ٹو کر لیا اچھے مارکس لیے ساٹھ پرسٹ ستہ پرسٹ اور اب بچہ سوچ رہا ہے میں بیٹک کروں لیکن بیٹک بچہ سوچ رہا ہے جہاں سے رشید صاحب ہی کچھ سوچ رہے ہیں تو ہم رشید صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساں ٹیلی فول لائن پر رشید صاحب موجود ہیں جی رشید صاحب اسلام علیکم ہلو ہلو جی رشید صاحب میرے بیٹک کو ایک ٹین پلس ٹو اس نے کیا تھا میرے برزر رشید بور رہا ہوں جی رشید صاحب اس نے کیا تھا ٹین پلس ٹو جی جی اب اس کو فردر اس کو لینا تھا جوال جی جی تو یہاں اس کو دینی نہیں جائے ہیں ان سبجکٹ رشید صاحب ٹین پلس ٹو ٹین پلس ٹو کامرس میں کیا ہے اب لینا چاہتے ہیں